چھولو آسمان چھولو چھولو آسمان سامر کیمپس ہو رہے ہوتے ہیں لیکن دور دور ہو رہے ہوتے ہیں ہر ایریا میں اگر ایک چھوٹا سا آوٹلٹ ہو اس پہ آپ کیا کہیں گے جو ہماری ملکی جو law and order کی سیجویشن ہے جو جس طرح سے ڈیٹیوریٹ ہوئی ہے تو آپ تو یہ سمجھ دیں کہ میں خود میری اپنی کلاسس سویمینگ کی ہوتی نہیں پیلپا پہ تو میں اس بار مجھے خود سوچنا پڑ گیا یہ بات کہ کیسے میں اس کو منیج کروں کیونکہ نیچرلی جب ہم بچوں کو لے رہے ہوتے ہیں ہماری بہت بڑی ریسپونسبلیٹی ہمارے پر ہوتی ہے کہ ان بچوں کو پی سیتے سے پھر وہم کلپن لے کے جائیں بلکل پھر واپس لے کر رہے ہیں بلکل بلکل تو یہ ایک وہ فیکٹر ہیں جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ نیچرلی سیفٹی فرس ہے ظاہری جب آپ اسے بچوں کی ریسپونسبلیٹی اٹھا کے لے جا رہے ہیں بلکل یہ نہیں پتا ہم گھر سے نکل رہے ہیں اب دو گدم پر آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اب یہ دیکھ لینا کہ اس لئے چونکہ یہ معاملات اب اس حد تک بڑھ گئے ہیں مطلب گورنمنٹ کو تو میں میں نے ہر پلیٹ فارم پہ بول بول کریا میں تھک گیا ہوں لیکن میں پھر بھی بولتا رہتا ہوں کہ بھائی جو ہمارے جن کو ہم فالو کر رہے ہیں جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو تو کم اس کم اب یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ قوم مطلب پوری قوم نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ اور پھر جو ہم نے ابھی ایک بات کی کہ دیکھیں دو پرسینٹ بچے ہیں جو اچھے سکولز میں جائیں گے ہائی فائی سکولز میں جائیں گے جو پریولیج سکول ہوں گے پریولیج ایک کلاس ہوگی ان کے ماں باپ بھی بہت کولیفائیڈ ہوں گے ان کے پیرنٹ ان کے ٹیچرز بھی بہت کولیفائیڈ ہوں گے ان کو پتا ہوگا کیسے انہوں نے ڈیل کرنا ہے بچوں کے ساتھ وہ اور بات ہے سکول میں شوشہ بڑی ہوگی لیکن ساتھ ساتھ ایڈوکیشن بھی دے رہے ہوں گے وہ چیزیں بھی بچوں کو بگاڑی ہوتی ہیں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں مسلم صاحب ہم اس پر بھی بات کریں گے وہ ہمارے بچوں کو کن چیزوں کی طرف لے جا رہے ہیں اس کی گاڑی اتنی بڑی ہے اس کے میرٹس اور دی میرٹس دونوں موجود ہیں وہ ٹائم ختم ہوگیا ہے مسلم صاحب جو ایک بیلنس ہوتا تھا ہر بچہ ایک ہی چیز سیکھ رہا ہوتا تھا یونیفارم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سب نے ایک جیسا دکھنا ہے اور ایک جیسا رہنا ہے یہ آپ بات میری سمجھ رہے ہیں میں آپ کی بات کو بالکل اس لئے سمجھ رہا ہوں کہ میں اس بات پر آپ کو ایک بات سناؤں گا بھی میں ابھی کال لے لوں پھر اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کراچی سے ڈاکٹر انوز ہی بات کرو جیوالیکم اسلام ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی آج آپ کے ہم اس نے نظر صاحب تشریف فرمایا انہوں نے مجھے ماضی کے جھروکوں میں جھاکنے میں مجبور کر دیا کیونکہ انہوں نے نام لیا دھنشام کا دھنشام کی ایک صاحب زادی اوٹی تھی جن کا نام تھا تارا دھنشام اور دارا دھنشام کلاسیکل ڈانس کی ایک بہت بڑا نام ہوتا تھا ملکل ملکل میں صاحبز خوف ہائے بہت بڑا کام سوئی ایک جنی کلاسیکل ہام سب چیزوں کی بنیاد فنڈمنٹل بیسکس اور اسی کا جو ہے اس میں ویدھم ہوتا ہے تو مسلم حضر صاحب نے یقینہ ہے کہ اکیڈمی قائم کی کتنے لوگ اس سے مستفید ہوئے یہاں میں ایک اور چیز جائے ایک اور فنکارہ کا نام ضرور لینا چاہوں گا وہ تھی فلم سٹار رانی پاکستان کے فلم انڈسٹری کی رانی واحد فنکارہ تھی جن کو کتھر کتھا کلی بھاتیا نات پہ عبور حاصل تھا اور انہوں نے جو اے مہراج کتھر سے اس کی تعلیم دی تھی اور ان کے ہر فلم کے انڈر جب وہ پرفارم کرتی تھی میوسک کے اوپر تو آپ دیکھیں تو آپ کو نکل کریں کہ ہر گانا ایک کلاسک کی حالتی ہے کلاسک کلاسک یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جب وہ کمی بھی کسی چیزیں تو اس میں کلاسک فنڈمنٹل بیسک کسی جو پھر امر ہو جاتی ہے اور لوگوں کے جہنوں کے انڈر بہت دیز سک رہتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ روٹر صاحب آپ نے تنی زبدیس باتیں کی جی تو ہم اس سے بات یہ کر رہے تھے کہ وہ ایک کلاس جو ہے ہم یونیفورم یونیفورم کا مطلب کیا ہے کہ ہم سب ایک جیسے ہیں یونیٹیڈ ہیں لیکن ہم یونیفورم میں بھی ہوتے ہوئے کتنے آپس میں جو ہے الگ ہیں دیکھیں معاشرے میں دیکھیں ہر چیز کا ایک آپ یہ سمجھنے کے ایک ڈیالیکٹک پروسس ہوتا ہے جس کو مردو میں جدلیاتی عمل بھی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کا جو پیہ ہے اس نے آگے کی طرف چلنا ہے پیچھے نہیں جانا تو اب نیچرلی جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ہماری معاشرے میں بہت زیادہ تیزی سے داخل بھی ہو گئی ہیں جس میں بچوں میں سٹیٹس کانشیسنس جیس بہت امپورٹنٹ اب بڑے سکولوں میں کیا ہے کہ وہاں پر ایک دوڑ اس کی بھی ہے کہ بھئی تمہارے پاس پرادو ہے میرے پاس یہ ہے آج کے بچے بچے اتنے کانشیس ہیں ان کو ساری گاڑیوں کا پتا ہے ان کے کیا موڈلز ہیں ہمیں تو آج تک نہیں پتا تھا اور اس میں آپ بتاؤں کہ ہمارے وقت میں جو ویلیوز تھی نیچرلی ویلیوز چینج ہو گئی ہیں بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں مزید ہمارے ہیں کہ اتنی مزیدار ویلیوز ہوا کرتی تھیں کہ میں لاہور میں سمنہ باد میں رہا کرتا تھا تو میرا جو گھر تھا اس میں ہمارے گھر میں جو پیرافیٹ والز نہیں ہوتی یعنی ایک چھتے آپ دوسرے چھتے آپ آرام سے جا سکتے ہیں تو جو لاہور کے ایریار میں اپنا بھی چلے تھے میرے بڑے بھائی کو پتنگ اڑانے کا بڑا شوق تھا بہت زیادہ اور چونکہ میں چھوٹا تھا تو وہ مجھے پتنگ اڑانے کا چانس کم ملتا تھا وہ پننہ پکڑتا تھا وہ پتنگ اڑاتا تھا وہ پتنگ اڑاتا تھا وہ پتنگ اڑاتا تھا اور ہمارے برابر میں بڑا بڑا دوں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے جو ہزبین ڈاکٹر تے اور وہ خود لوئر تے تو ہم ان کی چھتے پہنچے وہاں سے وہ گرا نیچے اور گر کے تفاق یہ کہ بہینس کا چارہ اس میں چلا گیا وہاں بے چارہ تھا وہاں سے وہ نکلا اور نکل کے بعد وہ گیٹ کھول کے واپس اوپر آیا اور سب سے پہلے مجھے پوچھتا کہ میری پتنگ ادھر ہے تو وہاں سے پہلے مجھے پوچھتا کہ میری پتنگ ادھر ہے وہ دھیان میں ہی نہیں تھی اس نے پہلا سوال مجھ سے کیا کہ میری پتنگ ادھر ہے اگر وہ ہوتا تو مجھے پورے گھر کی صفائی کرواتا اب میں دیکھیں کہ میں یہ ویلیوز کی بات آپ سے کر رہا ہوں اگر ایک دفعہ وہاں سے پتنگ گریج میں اس نے بھیجیا بھائی نے کہ تم جا کے پتنگ اٹھا کے لئے جیسی میں پتنگ اٹھانے کے لئے میں چھوڑی چھلانگ مار کے پہنچا تو پیچھے سے وہ لوئر آ گیا جیسی آگیا کہ تم ادھر آتے تھے میں دیکھ رہا ہوں جھاڑو پکڑو اس دن میرے فادر ایک بڑے افسر تھے اس دن میں پورے گھر میں جھاڑو لگیا لیکن یہ نہیں ہوا کہ میرے فادر نے اس بار کو پوائنٹ او پریسیج بنا دیا کہ میرے بیٹے کو اس نے کیسے اپنے گھر میں جھاڑو لگائی میں نے پورے گھر کی جھاڑو دیا اس کی پورے گھر کوئی صفائی کیا تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہیں آج آپ کسی کو کہنا کسی بچے کی بول آجائے ہمارے گھر نہیں ہمارے گھر اپارٹمنٹس ہیں تو بول میرا تو بالکل میزنائن فلوڑے بول آجاتی ہے تو ماباب لڑنے آجاتے کہیں نہیں سکتے کچھ اگلے ماباب پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ماباب اس میں السلام علیکم السلام بچوں کی اور تیچر کی بات ہو رہی ہے ہر بندہ جی پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے ہاں جی پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے اب چوبیس کینٹے میں سے دیکھیں کہ تیچر کے پاس چار سے سڑھے چاری جی پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے جی پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے ہم وہ تیچر پہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اٹھاران گینٹے سے انیس گینٹے بچے بات ہو رہی ہے بلکب ہمارے والدین بسید کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نے کیا بنا ہے اس نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا وہ ڈیسائیڈ کر کے اس کو وہاں پر ادمیشن کروا کے تیچر کے والے کر کے آجاتے ہیں اگر پھر وہ تیچر دیکھتا کہ یہ بچے کا مائنڈ اس لیول کا نہیں ہے وہ کسی اور چیز میں انٹرسٹڈ ہے اب کچھ والدین کچھ والدین اس چیز کو سمجھتے ہیں ہمارا بچہ یہ پڑے یا یہ نہ پڑے لیکن اکثر والدین دہتے ہیں کہ دنگ جی جو ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے وہ ہر سے آخر ہے ٹھیک ہے اس پہ تیچر کا کیا قصور ہوتا ہے وہ بچارہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے تیچر اگر چار سے پانچ گھنٹے بچے کو شئی محول دیتا ہے وہ سالہ پیچھوار کے بچے کنٹرول ہے ہم وہی بات کرے کہ تیچرز کا رول اچھا ہونا چاہیے دیکھیں ما باپ کے بات تیچرز کے بار چھار سے 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 خواندے دیکھیں میری باتن armies میں بلکل ہی بات سے اگری کروں گا وہ محول نہیں ملتا ہم اس کو رئیسی پروکل بیشنز پر کہتے ہیں دیکھیں دیکھیں میری بات سنے ہمارا ایک اور بات کرنا چاہتا ہے ہمارا سب کاشتی نظام ایسا ہے امیر لوگوں کے لئے اور سکول ہیں اسے میڈل کلاس کے لئے اور ہیں یہی بات سنے گریبوں کے لئے پرائیمری اور ورمیٹ سکول بچے ہیں یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم یہی بات کریں thank you so much for calling ابھی آپ کو honor آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں ہمارے کہنے کا یہی مقصد ہے کہ بچہ واقعی ٹیچر کے لئے چھ گھنٹے جاتا ہے لیکن آپ یقین کریں وہ جو چھ گھنٹے میں ٹیچر سے سیکھ کے آتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے نہیں سی سکتا پھر ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوئے یہیں سے continue کریں گے چھولو آسما چھولو آسما موسیقا موسیقا